الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک و سلم و سلی علی اما بعد فارو باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم وعصابهم فتحاً قریبا سامین اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم و شان عظیم و برکت کی تابتے بھی چوند جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت لابت کی تلد مرکزی جمعیت اہل حدیث دہور اہل حدیث بیغم کوٹ دے زیر احتمام فضائل صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کانفرنس دے اندر میرے تو قبل مرکزی جمعیت کتبہ میں اپنے خیال میں باوجود اپنی علالت دے صرف اس کانفرنس دے اندر حصہ پانواستے جیڑی حاضری دیتی ہے اللہ دے حضور میری التجاہ میرے سمیت تمام اون والیانتی حاضری قبول فرما کے ذریعہ رجات بنا دے میں وقت دی قلت دے پیش نظر چند مروضات گزارشات اس ہستیے موظم دے بارے کرنا جانا جنانو میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ آواز اے ذرا دروت دی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نا دی زندگی دے اندر انی مرتبہ جنت دی بشارت دیتی جیڑی آیت نو میں تلاوت کیتا ہے اے دے نازل ہون دا پسے منظر پیش منظرے وے کہ سن چھے ہجری دے اندر جدو میرے آقا نو مدینے دے اندر خواب آیا کہ اسی مکے گئے ہیں بیت اللہ دا تواف کیتا ہے صفحہ تے مروضی سائی کیتی یہ آقا نے شہابہ دے سامنے خواب نو بیان کیتا نبی دی خواب ہوئی رب دی وہی اندی یہ صحابہ دا زوک بڑیا شوق بڑیا اے نا تیاری شروع کر دیتی میرے آقا اے نا نو لے کے مکے دی طرف چل پہ ذل حلیفہ دے مقام تے آکے آپ نے احرام بننے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے جدو پہنچے آپ دی سواری بیٹھ گئی شہابہ نے سواری نو اٹھان دی بڑی کوشش کیتی لیکن سواری نہیں اٹھ دی آپ فرمان دینے شہابہ انو چھڑ دیو اے آپ نئی بیٹھی انو عرشہ والے رب نے بٹھا دیتا ہے او دروں مکے اطلاعہ ہو گئے کہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں سمیت آرہے نے اینا اپنی میٹن کر کے میرے آقا دا داخلہ مکے ویچ بند کر دیتا منو سارے مل کے اللہ نو گوا بنا کے ذرا جواب دیا جے عقیدے دی گل کر لگا ماں میرے آقا چھے سال مدینے رہے ہجرت دے بار کہ آگ کدی کعبہ آقا نو ملن واسطے گیا سی جیڑا تو آڑے بیچوں جاگ دے نا امرجنسی وارڈ چے نہیں ہو بول لوے کدی کعبہ نبی نو مدینے ملن گیا سی آج کال دے تے مولوی ماشاءاللہ ایڈے حلال دے جمعینے نا آن دے نے مائی را ویا بسری حاج کرن گئی تے کعبہ را چے آمی لیا وہاں مولوی جممندہ حق دا کر دیتا ہی مامی جم کے پشتاندی ہوئے گئے میرے آقا حدیبی یاد میدان تبیہ کے صحابہ دن آل سلام مشورہ کر دینے کہ کیڑا بندہ جڑا جا کے مکہ والے انال گل کرے نام پیش ہویا حضرت ابو بکر دا کسے بناتے حضرت ابو بکر اپنا نام واپس لیلن دینے نام پیش ہویا جناب عمر دا سارے بولو کی دا جناب عمر والے بولن جیڑے عمر والے نے زندہ نے جیوندے بیٹھے نے نام کی دا پیش ہویا عمر دا تے عمر اووے جننو آقا نے رب کو لو مانگ مانگ کے لے ہے تے حضرت عمر فرماندے نے سونے آ مننو نائی کلو تے چنگی گال لے اگر اونا تڑنگ پھڑنگ کیتی تے میں لمیہ پالا لینے میں نہیں چھڑنا میرے کلو برداشت نہیں ہونا لیکن آقا میں اپنی جگہ تھی ایک نام پیش کرنا سارے ساتھی ہو دینا تہید کرنگے نام پیش ہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہودا میرے آقا دے سفیر بن کے آقا دے مشیر بن کے آقا دے وزیر بن کے اج پہلا موقع کے مکہ جا رہے نے مکہ والیاں نے ویکھیا عثمان لگا آ رہے ہے اینا دی شرم و حیاء بڑی چی اینا دیا سخاف تا بڑیاں سن اینا جگہ خالی کر دی تھی بیٹھن واسطے حضرت عثمان آ کے بے گئے گالبات ہوئی فرمان لگے مکہ والے ہوں اسی لڑائی کر نہیں آئے اسی بیت اللہ دا تواب کرنا ہے اسی صفحہ دے مروا دی سائی کرنا ہے اسی زمزم پینا ہے اسی یہ کرانگے تے واپسے لے جاوانگے مکہ والے کہن لگے عثمان تینوں ہی جازت دے تو رج رج بیت اللہ دا تواب کر صفحہ دے مروا دی سائی کر زمزم پی مقام ابراہیم تے نفل پڑ لیکن تیرے نبی نو اگے آؤں دی اجازت نہیں ادھروں ہدیبیہ دے میدان ویچ ایک صحابی عرض کر دے آقا عثمان بڑی عزت والا بڑے مقام والا بڑے مرتبے والا آقا اوہ ساڑھے نالو چنگا رہ گئے ہیں اوہ بیت اللہ دا تواب بھی کرے گا صفحہ دے مروا دی سائی بھی کرے گا زمزم بھی پیوے گا اوہی اعتماد ہووی تی اے میدان یارانہ ہووی تی اے میدان نبی دے نالو تعلق ہووی تی اے میدان جگان دے بھیر فنمان دے نے یارو منو اپنے اس مانتی اے نا اعتماد اوہ ساڑے بغیر بیت اللہ دا کلیاں تواب کرے گا نہیں اوہ صفحہ دے مروا دی سائی نہیں کرے گا اوہ صفحہ دے مروا دے چکر نہیں کٹے گا ادھروں مکے والے کہن لگے عثمان تینوں اجادتیں حضرت عثمان فرمان لگے مکے والیوں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ میرے نبی نو آن دی اجادت نہ ہووے تے میں اپنے نبی دے بغیر کلیاں تواب کر لما کلیاں صفحہ دے مروا دی سائی کر لما یہ کہن لگے تو ساڑی شرافتہ نجائد فیدہ اٹھایا ہے ان تو واپس بھی نہیں جا سکتا اے نہ حضرت عثمان نو روک لیا ادھروں افوابہ پھیل گئیاں حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گئے ہے جدو میرے آقا نو پتا چلے آ آپ نے چودہ سو صحابہ نو اکٹھے آ کر کے فرمایا میرے صحابہ من نو یہ پتا چلے آ کہ عثمان نو شہید کر دیتا گئے ہے بین اللہ قوامی طورتے حکومتان دے درمیان ویچ مو اہدہ اہدہ ہندہ ہے کہ کوئی ملک کسے ملک دے سفیر نو قتل کر سکتا نہیں کر سکتا جنہی مرضی جنگ ہوئے مکہ والیاں زیادتی کیتی ہے آؤ میرے ہاتھتے بیعت کرو یا دے اسی عثمان دا بدلہ لوانگے یا اسی میں عثمان والے راتے شہید ہو جاوانگے اللہ اللہ میرے آقا بیعت لین لگے اللہ دے نبی نے جدو اینج کر کے اپنا ہاتھھ گے کیتا اُتے ہاتھ جنابِ ابو بکر نے رکھے آ اُتے ہاتھ جنابِ عمر نے رکھے آ اُتے ہاتھ جنابِ علی رکھا لگے تے جگان دے پیر فرمان دے نے اے پیارِ علی ذرا ٹھہر جا اے میرے صحابہ آجڑا میرا ہاتھ اے عثمان دی طرفوں ہاتھ عثمان والو بیعت میں میتو اڈے نال بیعت دی بیعت کر رہے آما منو یاد آیا علامہ زہیر رحمت اللہ علیہ جدو میرا نبی عثمان دے بدلے بیعت لے رے سن عثمان دے بدلے آپ بھی بیعت کر رے سن کہ میں اپنی بھی جان دے دیاں گا چھے آپا تُسھی بھی تیار رہو اللہ نو اے منظر ایسا پسند آیا اللہ نو اے ادائے دی پسند آئی اللہ فرمان دے نے ید اللہ ہی فوق آئی دی ہم سونے آن تھلے ہاتھ تیرا اٹھے ہاتھ چودہ سو چہاں پا دا چودہ سو دے اٹھے ہاتھ میں عرشہ والے خدا دا آواز ہے سبحان اللہ دی اے نا دے اٹھے ہاتھ میں عرشہ والے رب دا واہ یزدانی شہید اللہ تیری کمروی منور فرمائے اوہ گل بڑی پیاری کر گئے فرمان دے نے بابا جی نے ترجمہ کی دا ہاتھ تیرے دے جو ہاتھ رکھا ہاتھ تیرے دے جو ہاتھ رکھا اے محبوب پیارے اوپرے نا دے ہاتھ ہے ساڑا اے ساننے بڑے پیار روزہ اے پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو ملے 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 شہر اے ربانی شہرہً ربانیenmentینو جان حین یزدانی need صاحب دادا حافظ افنٹ روب صاحب��터 یزدانی مرکبی جمعیہ کہہ رہے حدیث پاکستان جیڑا تو آڑے بھی چو زندہ ہے وہ بھی کہہ دے وے مرکبی جمعیہ تیہل حدیث پاکستان زندہ زندہ بولے سجے کبھی وے کھو درا مرکبی جمعیہ تیہل حدیث پاکستان میں ٹانگے دیاں سواریاں کٹھیاں کر کے نہیں لے آیا یا میں کرائے تے بندے نہیں لے کے آیا اے صحابہ دی حظمت دے کٹ مرن والے آئے لے کو بریانیاں کھان والے نہیں آئے اور سنو رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا اہل حدیثو تو آڑو میری تاریخ دا پتہ ہے نہ میں کدھی مسلک دے آج جاؤں دیتی یہ نہ اپنے عقیدے دے آج جاؤں دیتی یہ جب تک زندہ رہاں گا کتاب و سنت دا اعلان جنگ کے دی چون کرانگا رب دی تو ہی دا پھریرہ پر ملالہ رہاں گا ربی دی سنت دا پھریرہ پر ملالہ رہاں گا پھانا ہوئے کچیری ہوئے عدالت ہوئے جیلدی طریق کوٹھری ہوئے عظمت صحابہ دا پرچم ہوتے بھی بولند کر کے مقام ہوں ملالہ رہاں تک دی عظمت صحابہ تصویرِ یزدانی ملکارِ یزدانی سامسانہ حافظ اپنے روگ یزدانی سا عظمت صحابہ بھرکزی جمعیت آلِ حدیث پاکستان علماءِ آلِ حدیث اوہ جیڑے آندے سانہ کے یزدانی ہون سٹیج تے نہیں آئے گا توجہ ہے آواز نہیں آئی اے سجد کا بیوے کو ایک کو امرجنسی چنی پی آ جے پی آتے اٹھا دیو سن جیڑا صحابہ والے اٹھ کے بھوے ذرا جیڑے آندے سان کے ہون سٹیج تے نہیں آئے گا اوہ جیلم والا ایک لونبر ہونوی جیلموں پڑک دے اوہ مرزہ حرام دا لانتی لیکن ہے انہیں جو گا کہ اپنے کروں بار آندہ اوہ کوئی شنا پلوان اوہ غسل خانے کے وڑیا کپڑے لائے تے اپنے پٹوے کے نا تے اتھ مار کے آنکھے میں ہی پلوانا میں ہی پلوانا پر اے نہیں سی پتا جدو کھاڑے چے گیا اگلے بالا کڑ کے مارنا تو ان پر نے تھلے جے قدی تو میدان چیہاں میں تینوں تیری دادی بھی یاد کروائیے تیری دائی بھی یاد کروائیے مرزا پہ لانت مرزا پہ لانت ایمان والا بولے مرزا پہ لانت ایمان والا لانت پائے ایمان والا ہوتا ہمہتی نہ بولے ان پتہ لگ جاندہ کیڑا پاندھا لانت ہو دیتے بولوائی ہوں نظرہ مرزا پہ لانے مرزا پہ لانے شانے صحابہ عظمت صحابہ صحابہ کی عظمت قید کے عظمت صحابہ عظمت صحابہ مرکزی جوئی جو تعلید اس پاکستان پیرامیر میرامی پیرامیر میرامی اسلام کا پہ پہ لانے عظمت صحابہ ان میں بھی ایک گل کہہ دیا تیرا میر میرامیر جیدی زبان ہے بولوے تیرا میر میرامیر صحابہ جیتے بولان کتاب و سنت واسے مسلک واسے عظمت صحابہ واسے آوگے انشاءاللہ اللہ تو اڑا پیار قبول فرمائے پروانیو قرآن دیو میدہ سے ریاستان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبارے جدو بیتو رئیے اللہ عثمانہ تو جبرائیل نو بیج دینے اللہ فرمان دینے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ اللہ فرمان دینے سونیا میں انہا تے راضی ہو گیا جنہا نے تیرے ہاتھ تے بیعت کی تھی پروانے و قرآن دیو گلد را سنوا لیجے مسجد نبویے اللہ تو انہا سارے انہا حاضری نصیب فرمائے اللہ اے نصارے انہوں ایک دفعہ لے جا اللہ مکہ بھی لے جا اللہ مدینے بھی لے جا میرے آقا فرمان دینے کیڑا بند ہے مسجد دی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے جڑا نال دی جگہ خرید کے مسجد دینا وقف کرے میں انہوں جنہ دی زمان دینے حضرت عثمان اٹھ کھلوں دینے آپ فرمان دینے ارض کردینے آقا کسے بندے کو لو پیسے نہ لے آجے میں کلہ جگہ خرید کے مسجد دینا وقف کردینا آقا فرمان دینے عثمان میں تینوں جنت دی زمانت دینا ایک ٹیم ہو رہا ہے جڑے عمرہ کر کے آئے یا حج کر کے آئے نہیں ہونا نوپت ہے مدینے دا پانی انج جڑا کڑو ہے پینوالا پانی جڑا ایک کو کونہ سی بیر رومہ جیدہ پانی مٹھا سی لیکن یہودی دی ملکیت سی یہودی پانی مل بیچ دا سی صحابہ نے آکے شکیت کی تی آقا سانو پانی نہیں مل دا تے کوئی پانی دا بندوبست کیتا جائے انتظام کیتا جائے آقا فرمان دینے کیڑا بند ہے جڑا کونہ خرید کے مسلمانہ دینا وقف کرے میں انہوں جنت دی زمانہ دینا حضرت اسمان اٹھ کھلو دے سونیا کنے پیسے مانگ دے فرمایا پیسے بارہ ہزار درہم مانگ دے اے جیمے ساڑے اے پچھلے دنہ دی اندر چند سالہ دی اندر ایک پانچ روپے دا سکھا چالدہ سی وہ دو درہم دینار سونے دے ہویا کر دے سان میرے بھائی حضرت اسمان نے کونہ خرید کے ادھا کونہ مسلمانہ دینا وقف کر دیتا ادھا ہی خرید دیا یہودی بڑی بغیرت قوم ہے توجہ ہے یہودی قوم آواز آئے یہودی قوم یہودی کل بھی بغیرت سن آج بھی بغیرت نے قیامت تک بغیرت رہن گے اے ہے ہی بغیرت نے او جڑے یہودی سن جیدن واری اندی مسلمان نہ دی ادھا پانی لے کے نہ اے نہ جمع کر لے نہ اگلے دن واری جدوں اندی اندیسی ادھا کسے نے نہ ہونا تے یہودی چلدہ آیا آکے آندہ جناب دوسرا حصہ بھی خرید لگو منوں بڑا کاروبار چے نقصان ہو رہے ہیں آقا فرماندے نے بھائی دوسرا عددہ حصہ کون خرید کے وقف کر دے حضرت عثمان اٹھے سونیا کنے پیسے مانگ دے تیرہ ہزار درہم جڑہ تیہ ہویا وہ بھی اپنی جیب چو ادا کر کے تے حضرت عثمان نے کوہ مسلمان نہ دینا وقف کر دیتا آخری گلوہ ذرا آ پھر قائد علامہ زہیر یاد آیا رحمت اللہ علیہ حضرت عثمان میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک دا ویلہ آیا آقا فرماندے نے صحابہ مال دی لوڑے حضرت عثمان اٹھے سونیا تین سو اونٹ میرا آقا فرماندے نے یارو اجے ہور بھی لوڑے حضرت عثمان پھر اٹھے آندے نے سونیا تین سو اونٹ اور میرا آقا فرماندے نے اجے ہور بھی لوڑے حضرت عثمان پھر اٹھے آقا حضرت عثمان پھر اٹھ کے آندے نے سونیا تین سو اونٹ اور میرا آقا فرماندے نے کہ اجے ہور بھی لوڑے حضرت عثمان اٹھے عرض کر دینے آقا سو کوراوی میرا ایک رویت اندر لکھے آئے آقا فرماندے نے نگدی دی بھی لوڑے ایتھے دو رویتانے ایک رویت میں چیئے ہزار درہم لے آندہ ایک رویت میں چیئے دس ہزار درہم لے آندہ لے آکے میرے پیغمبر دی جناب گھوٹی میں چپا دیتا اوہ جیڑی گھٹھلی سی یا گھٹھلی سی درہمہ والی میرے پیغمبر کدھی اپنے ایسا تیسر دینے کدھی ایسا تیسر دینے کدھی ایسا تیسر دینے تو میرے آقا فرماندے نے حدیث دی الفاظ نے عثمان کد کد عثمان کد عثمان یعنی بس کر بس کر بس کر ما ذرہ عثمان ما عامل عباد اليوم عثمان عثمان عجد بعد کو نیکی نام بھی کریں میں تیری جنتی زمانت دینا علامہ ظہیرے تھے رحمت اللہ علیہ منظر کشی کر دینے میرے آقا فرماندے نے عثمان میرے قریب آ میرے نبی دا اینا دل کچھ ہویا نبی نے اپنی چوری چھے درہم پھا لے فرماندے نے علامہ صاحب کہ جدو ماں دا بیٹا پہلی تنخواہ لے کے کارا ہوں دے نا تے ماں پیسے اپنی چوری چھے پا کے پورے محلے دیا اور تانو دکھان دیئے کہ میرا پتر تنخواہ پہلی لے کے آیا ہے اوکے آ میرے نبی نے پہلے پیسے نیسن دیکھے بولو ویکے سن پر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بکول علامہ زہیر میں خیالات دی دنیا چھے مندر کشی کر رہے ہیں آقا فرماندے نے عثمان میرے قریب آ آقا ممکر توٹ کے اتر کے فرماندے نے آ میری کملی ویچا میں تینوں اپنی بغل ویچ لے کے دنیا تی جنت دیکھا دے ناواں کہون عثمان آخری گل اگر نہ ملے میں ذمہ داراں تیر مجی درویت ایک جنازہ آیا میرے آقا دے سامنے آقا نو کیا گیا آقا اے دا جنازہ پڑا دیو جگاندے پیر فرماندے نے بھائی اے منو دسو اے بندہ ہو تے نہیں جیڑا میرے عثمان نو گاریاں کردہ سی کین والے آنکھیں آقا ہوئیے آقا فرماندے نے میں دا جنازہ نہیں پڑا ہواں گا بخاری جی رویت رابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے کہ آمد دا دن ہوئے گا پہلے میرا حساب ہوئے گا پھر صدیق دا ہوئے گا پھر عمر دا ہوئے گا پھر علی دا ہوئے گا حضرت علی فرماندے نے آقا ایک نار رہ گیا ہے سارے بولو کیڑا آواز نہیں آئی اے گھلے تھے مکان لگا ایک نار رہ گیا ہے آقا فرماندے نے علی پہ آریا آقا فرماندے نے آقا فرماندے سے مکان لگا بدقبول فرمائے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالم تشریف لا رہے ہیں خطاب کے لئے